جیورز اسلام علیکم میں ہوں علی مران اور اس is master میں خوش آمدید آج ہم معذر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ہمارے starting winding کے weak compressor پر کہ جب کوئی compressor جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے لوڈ پہ چلتا ہے اور بار بار start ہوتا ہے اور بار بار off ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ دو قسم کی winding ہوتی ہیں ایک کو starting winding کہتے ہیں جو compressor کو start دیتی ہے اور دوسری کو running winding کہتے ہیں جو compressor کو run کرواتی ہے اور compressor کے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو ہوتا کہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری starting winding جو ہے اس کی electromagnetic جو field بنتی ہے اندر وہ کمزور ہو جاتی ہے اور ہمارا rotor جو ہے وہ اس کو proper جو ہے وہ rotate نہیں کرواتی اور جب بھی ہم AC کو on کرتے ہیں تو ایک ہیومنگ کی آواز کرتا رہتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد جو ہمارا compressor وہ trip کر جاتا ہے تو اس condition میں technicians کو جائیے کہ basically وہ جب بھی یہ condition دیکھیں کہ compressor ہمارا ہیومنگ کر رہا ہے اور start نہیں لے رہا تو کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کا running capacitor دیکھنا ہے اگر running capacitor بالکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کی connections دیکھنے ہیں جو compressor کے common starting اور running پہ ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات اس میں سے running کا اپنا پوائنٹ یا starting کا پوائنٹ جو ہے وہ جلا ہوتا یا اترا ہوتا ہے تو ان cases میں بھی ہمارا compressor جو ہے وہ ہیومنگ کی آواز کرتا ہے تو جب آپ یہ final کر لیں کہ ہمارے compressor کی winding کا مزور ہے جس کی وجہ سے ہمارا compressor جو ہے وہ start نہیں لے پا رہا تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ایک عدد starting capacitor کو جوڑنا ہے تو یہ کرے گا کیا کہ یہ لکھا ہوئے starting capacitor تو بیسکلی یہ start دینے کے لیے یہ capacitor استعمال کیا جاتا ہے windings کو تو جب آپ کا compressor start لے لے گا تو running یہ ہے ہمارے پاس running capacitor تو اس کے ساتھ جو ہے وہ run کرنا شروع کر دے گا اور ہمارا خراب compressor بھی بالکل ٹھیک چلنے لگے گا تو اس کو کیسے جوڑنا ہے اس کے connections کس طرح کرنے ہیں یہ کس طرح لگانا ہے تو اس کے solutions میں ہمارے پاس یہ box relay basic کا جاتا ہے اسے potential relay بھی کہا جاتا ہے اسے capacitor relay بھی کہا جاتا ہے بیسکلی اس کا technical جو name ہے وہ potential relay ہے potential relay بیسکلی potential دیتی ہے ہماری starting winding کو تو اس کے connections کیسے کیا جاتے ہیں اس کے کون کون سے points ہوتے ہیں تو اس کے اوپر numbering ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ ایک number ہے یہ چھے number آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ دو نمبر اوپر نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ پانچ نمبر اور یہ ہمارے پاس چار نمبر اس میں چھے نمبر اور چار نمبر یہ اس کے ساتھ کوئی electrical کا connection جو ہے وہ اندر سے internal relay کے اندر جو ہے combine نہیں ہے یہ بالکل open point ہے ان کے اندر بالکل کوئی connection نہیں ہے اگر میں آپ کو کھول کے اس کے internal دکھا سکوں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ اس کو اندر سے یہ کیسی جو ہے وہ نظر آتی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ایک coil ہے basically یہ کیا کرتی ہے کہ connections کو کچھ ہی time کے لیے جوڑتی ہے اور پھر الگ کر دیتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کام یہ کرتی ہے جسے ہمارا جو ہے وہ starting capacitor جو تھوڑی دیر کے لیے چند میلی second کے لیے جو ہے وہ connect ہوتا ہے اس کے بعد disconnect ہو جاتا ہے جس سے ہماری جو ہے compressor start لے لیتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ہے چھے number point ہے اور یہ چار number ہے تو یہ دونوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھے number کا جو ہے وہ thimble ہے اور یہ چار number کا یہ دونوں اندر سے خالی ہیں کسی کے ساتھ connect نہیں ہیں جو connect ہیں ان میں سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک number ہے دو number ہے اور پانچ number ہے ایک دو اور پانچ یہ ہمارے لیے important ہے تو اب کرنا کیا ہے میں آپ کو easy لی سمجھا دیتا ہوں ایک diagram کے ذریعے ایک formula کے ذریعے جس سے آپ بہت ہی جلدی اس کی connection کر سکیں گے تو میں نے یہ diagram ایک بنائی ہوئی تھی اس میں کرنا کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہمارا ہے starting capacitor جو کہ یہ والا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک running capacitor جو کہ یہ والا ہے اس کے بعد ہمارے پاس compressor آ جاتا ہے یہ compressor کے تینوں point ہے common, starting اور running یہ basically تینوں جو ہیں وہ compressor کے point ہے اس کے بعد neutral اور phase ہیں یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں required ہوتی ہیں ہمارے outdoor کے اندر جو compressor لگا ہوتا ہے اس کو تو starting capacitor کے ساتھ کیا کرنا ہے starting capacitor جو ہے اس کے اندر یہ دو تارے لگیں گی starting capacitor کی starting capacitor کی دو تارے آپ نے کہا جوڑنی ہے چار number point پہ اور ایک number پہ یہ plus کا نشان ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی جوڑ سکتے ہیں ان ویسے یہ والا point جوڑ سکتے ہیں یہ والا point وہ آپ کی مرضی ہے تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے چار number کے ساتھ یہ جو relay کا basically یہ چار number ہے اور یہ ایک number ہے تو اس کے ساتھ آپ نے starting capacitor جوڑ دینا ہے running capacitor آپ نے دو نمبر اور چار نمبر کے ساتھ جوڑنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو نمبر اور چار نمبر ہیں کیونکہ یہ جو point ہے اس حساب سے آپ نے اس کی connection کرنے ہیں تو اس کے بھی دو پوائنٹ ہیں تو آپ نے دو نمبر اور چار نمبر پہ اس کی ایک ایک wire لگا دینی ہے اس کے بعد کرنا کیا ہے ہمارا compressor سے جو تین تارے آ رہا ہوتی ہیں common running starting اس میں سے common point common تار لینی ہے اور آپ نے لگا دینی ہے ہمارے پانچ number point پہ ٹھیک ہے اس کے بعد سٹارٹنگ وائر لینی ہے اور لگا دینی ہے دو نمبر پہ سٹارٹنگ وائر کہاں لگانی ہے دو نمبر پہ اس کے بعد رننگ وائرنگ کی تار لینی ہے آپ نے جو کمپریسر سے آ رہی ہوگی رننگ کی وائر جہاں پہ لکھا ہوتا ہے سٹارٹنگ کامن رننگ اور آپ نے رننگ کی وائر لینی ہے اور لگا دینی ہے ہمارے چار نمبر پہ جہاں پہ دونوں کپیسٹر کی تاریں کمبائن ہو رہی ہیں اب ہمارے پاس رہ گئے نیوڑل تار اور جو ہے وہ لائن یعنی کہ فیز تار یہ دو تاریں ہمارے پاس رہ گئی یعنی کہ مین سپلائی کی تو یہ آپ نے یہ سب ہی کا جو کامن پوائنٹ ہے یعنی کہ ہمارے جو ہے وہ رننگ کا بھی ہے اور ہمارے دو کپیسٹرز کا بھی تاریں یہی پر کمبائن ہو رہی ہیں تو ایک آپ نے یہاں پہ تار لگا دینی ہے اور ایک آپ نے پانچ نمبر پر لگا دینی ہے تو یہ تھا اسی کے لئے فارمولا اس کو یاد کر لیں یا ذہن میں رکھ لیں تو اس کے ذریعے آپ کنیکشنز آنکھیں بند کر کر سکتے ہیں تو چلیں ہم آپ کو ریل میں کنیکشنز کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح کنیکشن کیے جاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کپیسٹر کی تاریں لگا لیتا ہے تو سب سے پہلے ہم کپیسٹر کی تاریں کنیکٹ کر لیتا ہے تو یہ ہم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کے آپریسٹر کی دونوں دونوں تارے لے لیے یہ ہمارے پاس یہ سسٹم جو ہے وہ مکمل ہو گیا کہ ہم نے کمپریسٹر کی دو تارے مکمل کر لیے اس کے بعد ہم نے کرنا کہہ ہے کہ ہم نے کمپریسٹر کی تارے لینی ہے اور لیلے کے ساتھ اٹیج کر لینی ہے یہ ہم نے تمپلس کے آگے لگا لینی ہے اب تار کے اپر ہم کمپریسٹر چڑھائیں گے یعنی کہ تاکہ ہماری تارے کمپریسر کے ساتھ ٹیچ نہ ہو اور ہیٹ نہ ہو ہماری تارے کمپریسر کی تارے اٹیچ کریں گے سب سے پہلے اس کے ساتھ تو سب سے پہلے ڈائیگرام کے ساتھ فارمولے کے ساتھ سے جو ہم نے فائنڈ کیا تھا تو کرنا کہا کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کومن تار لگانی ہے اس کی کومن تار کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں فرض کریں کمپریسر کے ساتھ سے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ فرض کر لیں کہ ہمارے پاس جو کومن وائر ہے وہ ہم اس کو ییلو کو کنسٹیٹر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کرنا کہا ہے کہ آپ نے اس ریلے کے پانچ نمبر پوائنٹ پر جو ہے وہ کومن جو ہے وہ تار ہماری لگا دینی ہے کمپریسر کی کومن تو یہ ہے پانچ نمبر تو یہ ہم نے پانچ نمبر پر اس کا تمبل پر لگا دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سٹارٹنگ کی ہے سٹارٹنگ کی ہم کنسٹیٹر کر دیتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے جو ہے وہ ریڈ وائر ہے تو سٹارٹنگ کی ہمارے پاس جو دو نمبر پوائنٹ ہے دو نمبر پوائنٹ پر ہم نے اس کو لگانا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے دو نمبر پوائنٹ تو ہم اس پہ اس کو لگا دیتے ہیں اٹیچ کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو نمبر پر لگا دی اب ہمارے پاس جو کمپریسر کے کنیکشن میں سے رہے گی لاسٹ وائر وہ ہمارے پاس ہے ہم نے کامن کی لگا دی سٹارٹنگ کی لگا دی اب ہمارے پاس بچی ہے جو چار نمبر جو ہے وہ رننگ تار وہ چار نمبر پر ہم اس کو اٹیج کریں گے تو چار نمبر بس کیلئے کمبائن کنیکشن ہے تو اس پہ ہم جو ہے وہ اس کو اٹیج کر دیں گے تو یہ سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو کمپریسر کی تاریں ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں پوٹینشل اری کے اوپر اب ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس کو لگائیں گے سٹارٹنگ کپیسٹر کو سٹارٹنگ کپیسٹر جیسے کہ میں نے فارمولے کے حساب سے آپ کو بتایا تھا کہ چار نمبر پر اور ایک نمبر پر ہمارا جو ہے وہ سٹارٹنگ کپیسٹر آئے گا تو بیسکلی چار نمبر پر رننگ بھی وائر ہے تو رننگ کے ساتھ ہم ایک پوائنٹ اس کا جوڑ دیں گے یعنی کہ فارمولے کے حساب سے تو یہ ہم نے کپیسٹر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور دوسرا پوائنٹ ہم اس کا جو ہے وہ جیسے کہ ہم نے سٹارٹنگ کپیسٹر ایک اور چار پوائنٹ پر لگانا تھا تو ایک نمبر پوائنٹ آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نمبر م簡�ی پاس یہ پوائنٹ ہے تو ہم نے اس کو ایک نمبر پر کنیکٹ کر دینا ہی تو یہ ہمارا سٹارٹنگ کپیسٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو ہو چکا ہے اب ہمارا جو ہے وہ رننگ کپیسٹر رہتا ہے تو یہ ہمارے پاس پنتالیس یو ایف کر بسکلہ ایک ٹن کیلئی پینٹیس یو ایف کا کپیسٹر بھی استعمال ہوتا ہے چالس کا بھی ہو سکتا ہے تو پنتازیس سے بھی کر دیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پینتیس سے چالیس یو ایف تک کا ایک ٹین کو استعمال کریں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹریننگ کے پیسٹر کی ڈائیگرام تھی ساری یہ فارمولے کے حساب جے کنیکشن تھے وہ دو نمبر اور چار نمبر پہ تھے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کا دو نمبر پوائنٹ دیکھنا ہے کہ دو دو نمبر ہمارا کے وہاں پہ ہے تو یہ دیکھیں ٹرینڈ پہ ہمارا دو نمبر پوائنٹ ہے تو جہاں پہ ہم نے سٹارٹنگ کی وائر لگائی تھی اس کے ساتھ اس کو بد hamburg کر دینا ہے ہم نے تو یہ عمر لگ گیا آپ کو پتہ ہے کہ سٹارٹنگ اور رننگ کی دولہ ready capacitor لگتا ہے تو یہ ہم نے سٹارٹنگ پہ اس کا running کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ capacitor کا کنیک کر دیا ہے اس کے دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ شورٹنگ کا ہمارا کمپریسٹر دو نمبر اور چار نمبر کے درمیان لگتا ہے تو دو نمبر جو ہے وہ ہمارا پوائنٹ کدھر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو نمبر پوائنٹ یہ والا ہے جس کے ساتھ ہمارا رننگ کمپریسٹر جڑا ہوا ہے سٹارٹنگ کمپریسٹر اور یہ ہم نے رننگ کمپریسٹر بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رننگ کمپریسٹر اور سٹارٹنگ کمپریسٹر اور ہمارے کمپریسر کے کنیکشن جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس اس کا رہتا ہے سپلائی کا پوائنٹ یعنی کہ نیوٹر اور فیز تو نیوٹر اور فیز جہاں پہ ہم نے فارمولین کے ساب سے دیکھا تھا ہمارا پانچ نمبر اور چار نمبر ہمارا رننگ اور سٹارٹنگ کا پوائنٹ ہے پانچ نمبر اور چار نمبر چار نمبر بیسیکلی ہمارا کامن پوائنٹ ہے تو ایک ہم نیوٹر اس پہ لگا دیں گے سوری نیوٹر ہم اس پہ ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور فیز ہم کریں گے اس کا پانچ نمبر کے ساتھ تو فیز ہم نے کنیکٹ کرنا ہے اس کے پانچ نمبر کے ساتھ تو پانچ نمبر ہمارا یہ والا پوائنٹ ہے تو یہ ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا نیوٹر اور فیز جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مکمل جو ہے کمپریسر کی سٹارٹنگ وائننگ کا جو ہے وہ پروسیس مقابل کر لی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ مزید آپ تک نئی آنے والی ویڈیوز پانچ سکیں اور اس کے ساتھ زیادی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں توہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ